نمشکار ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شیئر کی جو کی میرے مطابق بیک بون ہے پوری انڈیا کا فانانشل سسٹم کا سیکیورٹی کا اور ان مینی ویز ریپیزنٹس ایک انہرنٹ سٹینٹھ جو کی انڈین کمپنیز میں ہیں اور انڈین کمپنیز میں اوور دی یارز بنی ہے اور خاص کر کے جو ہماری انٹرنل سٹینٹھ بنی ہے ایف آئی آئیز کو کے مقابلہ کرنے کے لیے ڈومیسٹک کمپنیز کو جو اوور دی یارز گروت کیپٹل ملا ہے وہ سب ایک بہت اچھی انسٹویشن سے ملا ہے اس کا نام ہے لائی سی لائی سی آف انڈیا جو کی کچھ دیر پہلے کچھ مہینے پہلے لسٹ ہوا لسٹنگ تھوڑی خراب رہی اور اس کے بعد کافی گراوٹ آئی شیئر پرائس میں اب جاکے ایک ترسہ کنسولیڈیٹ کر رہا ہے سٹاک میرے تابے کہ بہت اچھا پچھنٹی ہے بائنگ کا انویسٹرز کے لیے ڈاؤن سائیڈ لیمیٹیڈ ہے اپسٹ پوٹینشل کافی زیادہ ہے ڈاؤن سائیڈ still لیمیٹیڈ ہے کہ ویلیویشن کامفورٹ اب کافی ہے سٹاک کا پائس تو ارننگ صرف 23 ٹائمز ہے اور جو ایمبیڈڈ ویلیو ہے اس کے 0.75 پہ کوٹ کر رہا ہے ورسز جو باقی پائیوٹ سیکٹر کے پلیئرز ہیں انشورنس کے وہ سب راؤنڈ ٹائمز ایمبیڈڈ ویلیو پہ ہیں ایمبیڈ ویلیو پہ ہے تو بہت ویلیوشن کامفورٹ ہے چاہے آپ ایمبیڈڈ ویلیو کے ساتھ رائز کریں یا ویسے ارننگز کا پرائز کریں میرے تابق ایک کارن جو کی ایمبیڈ کو کم مل رہا ہے ڈسکاؤنٹک وہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو مارجنز ہیں وہ باقی پرائیوٹ کامپنیز کے تلنا میں تھوڑے کم ہیں پرائیوٹ کامپنیز کے اراؤنڈ 20 سے 25 پرسنٹ ہیں پر ایلائی سی کا بھی یہ معنی ہے کہ 3 سے 5 سال میں یہ بھی اسی مارجن تک پہنچ جائیں گے اور لیزن کیوں ایلائی سی کا کم ہے کیونکہ ایلائی سی کے بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں جو کی پارٹیسپیٹنگ پروڈکٹس جس میں کی بونس جو بھی پروفٹ آتا ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے پالیسی گولڈرز کے ساتھ اس میں بونس آتے ہیں اور بونس کے ساتھ وہ پارٹیسپیٹنگ پالیسیز ہیں بیلائی سی کا ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ زیادہ زیادہ وہ اپنی جو نون پارٹیسپیٹنگ پالیسیز ہیں اس پر فوکس کریں گے اور جو پارٹیسپیٹنگ پالیسیز کا ریشو ہے وہ ابھی بانویں پرسنٹ ہیں سو میں سے بانویں پرسنٹ پارٹیسپیٹنگ پالیسیز ہیں وہ دھیجے کم کم کر کے پجتر پرسنٹ تک لے کے آئیں گے اور جیسی دھیجے کم ہوگا مارجن اپروو کرے گا مارجن پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کے ساتھ برابری میں آئے گا بیس پچیس انفیکٹ لائی سی تو پچیس سے تیس پرسنٹ ٹارگٹ کر رہی ہے پر اگر ہم بیس سے پچیس بانکے بھی جلیں تو میرے تابق اس سٹاک کی ری ریٹنگ بہت اچھی ہوئے گی اور سٹاک کی ری ریٹنگ کے لیے مارکٹ تین سال ویٹ نہیں کریں گی اس سے جلدی ہی ہوگی کیا لائی سی کی ایک بہت بڑی سٹنٹ ہے ہر پردیش کی ہر نکر کونے میں لائی سی کی آپ کو ایجنٹس ملیں گے لائی سی کی ڈسٹریبوشن نیٹورک ملے گا لائی سی کی آفیسز ملیں گے اور لائی سی کی برینڈ ویلیو جو کہ ایک طرح سے سب کو ایک طرح سے بشواس ہے اگر نیچے کی لیول تک دیکھیں ہم کام تک جائیں چھوٹے شہروں تک جائیں جو لائی سی کی ایک گوڈ ویل ایکوٹی بنی ہوئی ہے کہ سب کو نکتا ہے اگر لائی سی کر لیا تو کوئی چنتہ نہیں کیونکہ کلیم مل جائے گا اور واقعی میں لائی سی کی جو کلیم سیٹلمنٹ پروسس ہیں وہ نا صرف ہندوستان میں پوری دنیا کے انچورنس کمپنیز کی تلنا میں کافی اچھا ہے اور انفرائٹ کلیم سیٹلمنٹ میں دنیا میں جو اترم کمپنیز ہیں ان میں سے لائی سی مانی جاتی ہیں تو وہ جو برینڈ ایکوٹی ہے میرے تابق وہ ہیلپ کرے گی لائی سی کو ریریٹ کرنے میں اور لائی سی آفٹر لیسٹنگ کافی انہوں نے چیٹریجیز کی ہیں جس سے کہ وہ پرائیویس سیکٹر کے تلنا میں اپنے مارجنز کر سکیں اور اپنا پوسیس اپسیل کر سکیں بینک انشورنس میں ان کا خاص فوکس ہے تو بینک میں انہوں نے آٹھ پرائیویس سیکٹر بینک پانچ پرائیویس سیکٹر بینک اور ایک فرن بینک کیا ہے تو کافی اچھا بینک انشورنس کا پوش مل رہا ہے ساتھی جیسے پرائیویٹ کمپنیز ان کا بھی دیجٹل پرائیویس آیا ہے جو کی آن لائن سیل میں ہیلپ کرنے گا ایجنٹس کو آن لائن ہی کیا وائیس ہی ہو جائے گی اس پورٹل کے تھو تو یہ کافی چیزیں انہوں نے کیا ہے آن لائن پرائیویس بنایا ہے اپنا پلس بینک انشورنس ٹائی اپ کیا ہے پلس جیسے میں نے بتایا ہے زیادہ زیادہ ہم نون پی اے آر جو نون پارٹیسپیٹنگ پرڈکٹس ہیں اس کے طرف وہ کوشش کر رہے ہیں جانے کی اور میں نے تابق یہ جس طرح سے پوزیشن کر رہے ہیں آپ کو جو گروہ تھا رہی ہے ابھی جو حالی میں ریزلٹس آئے ہیں ان کے کامپنی نے 36.81 36.81 لیک نئی پولیسیز بیچی ہیں اس کوٹر میں جو کوٹر نکلا ہے اور وہ یہ 59% گروہ تھے نئے پولیسیز میں اور کامپنی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو نیا پولیسی کا بزنس ہے وہ بہت اچھا گروہ کرے گا اراؤنڈ 20 سے 25% کا امید ہے کامپنی کو گروہ کرنے کی نئے نئے اچھوننس بزنس کی تو میں نے تابق یہ جو 20-25% پریمیم گروہ تھا آئے گا پلاس جو نئے چیزیں کم نہیں کر رہی ہے اپنا مارجنز اپروو کرنے کی نون پارٹیسپیٹنگ پولیسیز لے کے آری زیادہ نئے پروڈکٹس لانچ کر رہی ہے اسی سال میں FY23 میں تین نئے پروڈکٹ لانچ ہوئے ہیں LIC بیمار اتنا LIC دھن سنچے اور LIC پینچن پلاس تینوں نون پارٹیسپیٹنگ پروڈکٹس ہیں ڈیسل پوش ہے بینک اشورنس کے ڈائی اپ ہیں تو یہ سب چیزیں میرے تابق ری ریٹ کرے گی سٹاک کو گروہ بھی ہے نئے پالیسی میں بھی گروہ تھا رہا جیسے میں بھلا کہ 20-25% نئی پریمیمز میں گروہ تھا رہا ہے پلاس یہ جو سب قدم اٹھا رہی ہے اسے ری ریٹنگ ہونی چاہیے ابھی یہ 75 پیسہ ہے اپنے ایمیریڈ ویلیو کا 0.75 ایمیریڈ ویلیو پر کوٹ ہو رہا ہے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ آراؤنڈ ٹو ٹائمز کوٹ ہو رہی ہیں اگر ہم یہ بھی ماننے کی یہ تھوڑا ڈسکاؤنٹ رہے گا LIC کا جو کی میرے تابق اگلے تین چار سال میں وہ بھی ختم ہو جائے گا پر اگر ہم ایک سال کا ویلیو لے کے چلیں تو 0.75 کو ون تک کریں کیونکہ اگر پاکی پرائیوٹ کمپنیز ٹو ٹائمز ایمیریڈ ویلیو پر ٹیڈ ہو رہی ہیں تو LIC ون ٹائم پر تو ٹیڈ ہو ہی سکتی ہے تو ون ٹائم پر بھی آپ کو 900 کا پرائیس ٹرگٹ ملتا ہے اور ابھی جو ویلیو ہے وہ ساتھ سو ساتھ سو دس کی قریب ہیں تو کلیرلی اراؤنڈ ٹوئنٹی ایٹ 30% اپسائٹ پوٹینشل کلیرلی مل رہا ہے آپ کو ایک بہت اچھے ویل اسٹیابریش کمپنی میں اور جیسے میں دعایا کہ ڈاؤن سائٹ بہت لیمیڈیڈ ہے جو انیشلی سیلنگ پریشر آنا تھا سٹاک میں آ چکا ہے مارکٹ میں شیئر بھی بہت کم ہے کیونکہ بہت تھوڑا سا کمبر نے آف روڈ کیا ہوا ہے تو میرے کوئی لگتا نہیں سپلائی اور آئے گی کیونکہ جس نے بھی بیشت کے جانا تھا وہ چلا گیا ہے ابھی تک اور یہاں سے سپلائی بہت کم آئے گی اور جیسے جیسے کمپنی کے ریزلٹس آتے جائیں گے جو گروت دکھا رہی ہے کمپنی اور جس طرح سے مارجنز اپرو کرنے کی ہم سنبھاونا دیکھ رہے ہیں کمپنی ری ریٹ ہوگی اور میرے تابق نو سو ایک بہت کونزرویٹیو ٹارگٹ ہے اس کمپنی کا جو کہ جلدی جلدی آنا چاہیے تو آپ زور کرداری کریں جلدی سے کرداری کریں اس میں اور میرے تابق بہت سیف ہے بہت ویل اسٹیبلسٹ ہے اور آپ کو لانگ ٹرم کے لیے رکھیں گے تو میرے تابق کھینے کے ری ریٹ ہو کے یہ سٹاک یہاں سے آپ کو بہت اچھ ریٹرن دے سکتا ہے بٹ ایمیجنٹلی وانیر میں بھی پچھے سے تھرٹی پرٹی پرسن ریٹرنز کہیں نہیں گئے اور میں کہوں گا کہ اس کو آپ جلدی جلدی خریدیں اور میں ضرور گمید کروں گا کہ آپ کا جو نویش ہے وہ آپ کو اچھا ریٹرنز دے کے جائیں تینکیو سو مچ فر وچنگ مائی ویڈیو چینل اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور لائے کو شیئر کریے تینکیو سو مچ نمشکار